بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس ٹیچرز اور پیرنٹس ویلکم ٹو سٹڈی ٹائم یوٹیوب چینل آف ڈیجیٹل ایڈن گارڈن جی مفضم ناظرین آپ کو ڈیجیٹل ایڈن گارڈن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں انگلیش بک فائیو کی نیکسٹ ویڈیو یعنی کہ تھرڈ ویڈیو اس سے پہلے دو لیکچر ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے تیسرے لیکچر کی طرف اور یہ تیسرے لیکچر بھی لیکچر نمبر ون کے حوالے سے ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یونٹ ون میں ایڈیوکیشن کی اہمیت کو بتلایا گیا کہ تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس میں پری ریڈنگ ایکٹیوٹیز کی ای وانٹو بی سٹرانگ کہ ایڈیوکیشن کے ذریعے سے یہ بچی نے نظم میں پوائن میں بتایا کہ وہ کس طرح سے تبانہ بننا چاہتی ہے اور پھر ہم نے ایک چھوٹے گاؤں سے خط یہ ویڈیو ہم نے دیکھی کہ ایک بچی جس کے گاؤں میں سکول نہیں ہے تو وہ لیکٹر لکھ کے اپنی حائش کا اظہار کرتی ہے کیونکہ اس کو بھی لڑکوں کے برابر تعلیم کا حق دیا جائے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں گرامر سکلز اور رین فورسمنٹ کی جانب اور یہ ہے آپ کا پیج نمبر نائن پیج نمبر نائن اپنی بک سے کھولیے اور اس کو دیکھئے گرامر سکلز اور رین فورسمنٹ اس میں سب سے پہلے باکس میں سینٹنس یعنی جملہ اس کی ڈیفنیشن دی ہے میں اس کو پڑھوں گا ریڈ کروں گا اور اس کے بعد اس کی ٹوانسلیشن کروں گا ایک سینٹنس ایک گروپ آف ورڈز ہوتا ہے مختلف الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے جو پنچاتا ہے ایک مکمل خیال ایک مکمل خیال کو پیش کرتا ہے ایک سینٹنس ایک ورڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک مکمل خیال کو ایک مکمل سوچ کو پیش کرتا ہے یہ شروع ہوتا ہے اور پیریڈ یا فل سٹاپ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے it has two parts اس کے دو حصے ہوتے ہیں subject سب سے پہلے subject یا جس کو فائل کہتے ہیں which is noun یہ کوئی بھی noun ہوتا ہے naming word ارے pronoun یا noun ہوتا ہے یا اس کی جگہ جو pronoun استعمال ہوتا ہے he she i who you وہ ہوتا ہے and predicate اور جو باقی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم predicate کہتے ہیں a subject is what sentence talk about subject وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں فکرہ بات کر subject is what sentence talk about sentence میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ subject میں موجود ہوتا ہے یعنی وہ کوئی شخص ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے یا he she it i who you دے میں سے کسی ایک pronoun کو ہم use کرتے ہیں and predicate is rest of the sentence and must have a verb predicate subject کے بعد جو باقی بڑ جانے والا sentence ہوتا ہے اس کو predicate کہتے ہیں اور اس میں ایک verb کا ہونا یعنی fail کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے read the following sentence درجہ ذائل فکرے کو پڑھیں تو یہ فکرہ ہے i work hard میں سخت منت کرتا ہوں i work hard in the above sentence اوپر کے sentence میں i is the subject i جو ہے یہ subject ہے یہ ایک pronoun ہے noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو i subject ہے and work hard is predicate اور جو باقی بچ گیا work hard اس کو ہم کہیں گے predicate اس میں ایکٹیوٹی وان دی گئی ہے draw one line under each complete subject and two lines under each complete predicate تو جو complete subject ہے اس کے نیچے ایک line draw کریں اور جو complete predicate ہے اس کے نیچے دو lineیں draw کریں تو یہ first ہے the little child is following us تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں subject ہے that little child that little child یہ subject ہے تو اس کے نیچے ایک line draw کریں گے اور باقی کا فکرہ جو بچتا ہے is following us یہ predicate ہے اس کو double line لگائیں آگے number two سکینہ forgot her bag تو سکینہ یہاں پہ subject ہے اس کو لگائیں forget her bag یہ rest of the sentence ہے اس کو predicate کہیں اس کو double line لگائیں ہماری demand ہے اس کے مطابق number three thus sparrow flew یہ subject ہے اس کو single line لگائیں اور flew predicate ہے باقی کا بچا ہوا فکر ہے اس کو double line لگائیں number four زیاد eats mangos اس میں زیاد eats mangos تو جو زیاد ہے یہ subject ہے اور یہ eats mangos predicate ہے زیاد کو single line لگائیں اور eats mangos کو predicate ہے اس کو double line لگائیں number five ali dislike the movie اس میں ali subject ہے اور dislike the movie predicate ہے number six animals are roaring in the zoo اس میں animal subject are roaring in the zoo یہ جو باقی کا فکر ہے rest of the sentence یہ predicate ہے number seven asif subject has come back home predicate number eight mountains in our area are high number nine my cousin ali talks a lot my cousin ali یہ پورے کا پورا subject ہے talks a lot predicate number ten the rain is terrible the rain subject is terrible یہ باقی کا اس کا predicate اگلا جی sentence fragment فکرے کا کچھ ٹکڑا یا فکرے کا کچھ حصہ fragment کا مطلب ہوتا ہے خصہ یا ٹکڑا کسی complete چیز میں سے الیگا کیا ہوا کوئی ٹکڑا یا حصہ a sentence must have both a subject and a predicate کوئی بھی فکرہ lacks a complete thought ایک fragment جو ہوتا ہے اس میں ایک مکمل سوچ یا خیال موجود نہیں ہوتا for example number one یہ sentence ہے number two ali is تو ali is سے کوئی thought clear نہیں ہوتی کہ ali ہے یہ کیا ہے اس کو ہم fragment کہیں گے اسی طرح آسنگ eats food یہ مکمل sentence ہے پوری thought ہے کہ آسنگ کھانا کھاتا ہے پور اگر لکھا آسنگ food کوئی فکرہ نہیں بنتا اور اس کے اندر thought complete نہیں ہے لہٰذا اس کو fragment کہیں گے اگلے page پہ چلتے ہیں یہاں پہ پہ پوچھا گیا ہے read the following sentences write five sentences if this sentence conveys complete thought and write as read the following sentences write as یعنی کہ sentence if the sentence conveys complete thought اگر تو sentence complete thought لکھ رہا تو اس کے آگے s لکھیں and f یعنی کہ fragment if the sentence does not express a complete thought اگر sentence complete thought نہیں دیتا تو f یعنی fragment لکھیں کہ یہ fragment ہے یہ complete thought نہیں دی رہا remember this sentence has a subject and predicate یاد رکھیں کہ sentence میں subject اور predicate ہوتا ہے whereas a fragment lack any one of them جبکہ fragment میں ان میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی کمی ہوتی ہے پہلے دو آپ کے لئے کر دیئے گئے باقی آپ کریں گے ali home میں complete thought نہیں ہے تو یہ fragment ہے ali is at home complete thought تو یہ sentence ہے complete thought تو یہ sentence ہے they house اس میں thought complete نہیں ہے فکرہ پورا نہیں ہے تو یہ fragment ہے the extraordinary fragment ہے they entered the house یہ complete thought ہے وہ گھر میں داہل ہوئے تو یہ sentence ہے the extraordinary and تو یہ complete thought نہیں ہے کیا extraordinary ہے کیا غیر ممولی ہے کوئی پتہ نہیں چال رہا تو یہ fragment ہے a fine and pleasant morning ایک امدہ اور شاندار صبح تو یہ complete thought ہے تو یہ sentence ہے a pleasant morning is liked by everyone اس میں complete thought ہے اور یہ بھی ایک sentence ہے number 3 revise the falling fragments to change them into sentence fragments di گئے ہیں ان کو revise کریں پڑیں اور ان کو sentence میں change کریں یہ کام آپ خود کریں گے لیکن میں اس کا ایک دو جوانا وہ کر کے دکھاتا ہوں number one i apple i apple جوانا یہ fragment ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی i eat an apple تو یہ پورا sentence ہوگا اسی طرح ali and احمد many books ali and احمد many books ali اور کتابیں کتابیں حریدی تو اس طرح آپ اس کو complete کریں number three fragment ہے اس کو پورا sentence بنائیں number four she beautiful fragment ہے اس کو complete sentence change کریں number feature fragment ہے اس کو complete کریں اور number six his eyes اس کو بھی آپ complete کریں تاکہ آپ کی practice کو آگے بڑھتے ہیں the horse riding the horse riding اس کو بھی آپ complete کریں pool swimming اس کو بھی complete کریں day pen اس کو بھی complete کریں sheep books اس کو بھی آپ complete کریں اور یہاں پہ ہماری جو ایکسرسائز تھی اس کا حاتمہ ہوتا ہے اور یہ third ویڈیو ہے پہلے lesson کے حوالے سے تو یہاں پہ کچھ students کے لیے notes بھی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو آپ letter from a small village تھا اس میں سے یہ لیا گیا تو word meanings ہیں letter حد کسل کلہ واتر فال آبشار tourist سیاح pride فہر alas unfortunate بد قسمتی سے unfortunately right حق worried پریشان ہونا یا پریشان ہوا complaint شکایت تو questions ہیں ان کے answers ہیں answer these questions question where does جمنا live in پاکستان جمنا پاکستان میں کہا رہتی ہے تو اس کا answer ہے جمنا lives in a far village near kohart تو وہ kohart کے قریب ایک دور دراز گاؤں میں رہتی ہے question two how is the weather in her village اس کے گاؤں کا موسم کیسا ہے answer is the weather of her village is very awesome اس کے گاؤں کا جو weather ہے موسم ہے بہت شامدار ہے question three how does old castle look like پرانا قلعہ کیسے دکھائی دیتا ہے تو اس کا answer ہے it has big walls and a huge gate اس کی بڑی بڑی دیوار ہیں اور ایک بہت بڑا gate ہے question number four what other places worth wasting in her village اس کے گاؤں میں اور کونسی جگہ ہے جو دیکھ نے کے قابل دید ہے there is a blue waterfall وہاں ایک نیلے رنگ کی waterfall ہے which is worth wasting for the tourists جو کہ سیاہوں کے دیکھنے کی چیز ہے why cannot read a book why cannot read a book because she had never been to school تو وہ جمنا کتاب نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ کبھی school گئی نہیں اس نے پڑھ پڑھ نا لکھ سیکھا ہی نہیں question number six why جمنا thinks the girls should have a school as boys have جمنا کیوں یہ سوچتی ہے کہ لڑکیوں کا بھی ویسے ہی school ہونا چاہیے جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیوں کا بھی اسی طرح school ہونا چاہیے جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیاں بھی انسان ہیں اور ان کا تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے آگے ورڈ سنٹینسز دیئے گئے ہیں education every child has right to get education ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے awesome today the weather is very awesome آج موسم بڑا شاندر ہے castle this castle is very old and historical یہ قلعہ بہت پرانا اور تاریخی ہے waterfall the waterfall has blue water a tourist tourist سیاہ marie hill station attracts the tourist to itself marie کا جو پہاڑی مقام ہے یہ اپنی طرف سیاہوں کو کھینکتا ہے تو جی یہاں پہ ہماری lesson number one یعنی unit number one کا اختیام ہوا انشاءاللہ unit number two describing incidents کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ